بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کرتے ہیں تو من حاضی کی بارے میں کریں گے من حاضی کی بارے میں نہیں کریں گے اس لئے کہ یہ مؤنس ہے جب مؤنس ہو اور انسانوں میں سے ہو اس کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو من حاضی کی بارے میں کریں گے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے من حاضی یہ کون ہے تو یہاں پر ایک ہے استاذہ یہ جو فیمل جو مؤنس اس آہ استانی ہوتی ہے استانی اس کو کہتے ہیں طالبہ یہ طالبہ طالبہ علمہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے لئے طالب علم مؤنس خادمہ امرأہ یعنی عورت لڑکی اور فاطمہ تو ان کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہم سوال کریں گے اگر کوئی لڑکی ہو سامنے اور اس کے بارے میں من حاضی ہی تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ من حاضی ہی اور اس کے جواب میں آپ کہیں گے حاضی ہی آج ہی استازہ 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 نہیں پھلکہ استازہ یا معلمت استازہ بھی کہہ سکتے ہیں معلمت بھی کہہ سکتے ہیں اور طالبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور متعلمہ بھی کہہ سکتے ہیں متعل ما بھی کہہ سکتے ہیں اور اس تا کو جس طرح پچھلے سبق میں میں پڑھا تھا کہ تا کو نہیں پڑھیں گے کہ استاذتن یا متعلمتن خادمتن عمراتن بنتن فاطمتن اس طرح نہیں بلکہ معلمہ خادمہ استاذہ طالبہ متعلمہ من ہزہی یہ کون ہے تو آپ کہیں گے ہزہی متعلمہ یا ہزہی طالبہ من ہزہی ہزہی خادمہ ہزہی خادمہ من ہزہی ایک عورت کے بارے میں پوچھ رہے کہ یہ کون ہے تو آپ کہیں کہ ہزہی امراتن ہزہی امراتن ہزہی خادمتن ہزہی طالبتن ہزہی بنتن ہزہی فاطمہ آزہی استاذہ آزہی طالبہ آزہی خادمہ آزہی امرہ آزہی بنت آزہی فاطمہ آزہی زینب آزہی سعیدہ آزہی سلمہ تو اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے اور سوال کریں گے جب مؤنس ہو اور مؤنس کے بارے میں کوئی عورت ہو کوئی لڑکی ہو کوئی جو بھی ہو لیکن مؤنس ہو اس کے بارے میں ہم من ہزہ کے جلدے سوال کریں کہ من ہزہ یہ کون ہے یہ لڑکی کون ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہماری استانی ہے ہزہی استاذہ ہزہی طالبہ اس کو معلمہ بھی کہہ سکتے ہیں ہزہی معلمہ ہزہی متعلمہ ہزہی خادمہ ہزہی ہزہی امرآہ ہزہی بنت ہزہی فاطمہ ہزہی زینب آزہی سعیدہ ہزہی سلمہ تو اس طرح ہم اس سے سوال کریں گے ان الفاظ سے اور ان الفاظ سے ہم اس کے جواب دیں گے تو یہ ہے آج کے ہمارے طریقے اسرے کا ستوہ سبق اگل اس اسباق کیلئے اجاد جاتے ہیں اللہ حافظ